بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی شامل ہے کسٹم حکام کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جو ائرپورٹ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں مختلف اداروں کے وہ بھی اس میں ملاوث ہیں جن کے پچاسی افسران جو ہیں وہ مہنگے ترین جو موبائل ہیں آئی فون ان کے جو سمگلنگ کا دھندہ اس میں ملاوث ہیں اور پھر اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جی اس وقت پاکستان میں بانویں ڈیلر ایسے ہیں جو سمگل شدہ جو موبائل ہیں ان کا دھندہ کرتے ہیں اور پھر اسی رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گ ہے کہ فورٹی سکھ سمگلر ایسے ہیں جو آئی فون کا جو سیٹ ہے اس کا اس کی سمگلنگ کا دھندہ کرتے ہیں اور وہ باہر سے لے کے آتے ہیں دبائی سے لے کے آتے ہیں اور یہ دیگر ممالک سے لے کے آتے ہیں اور ان کا بہترین روٹ جو ہے آج کل زیادہ وہ اسلامباد کو اس لیے استعمال کرتے ہیں چونکہ لاہور میں سموگ اور فوگ دونوں چل رہے ہیں وہاں پہ موسم خراب ہو جائے اور موسم خراب ہو جائے تو جہاز کا روٹ تبدیل کرنا پڑتا ہے تو جہاز کا روٹ تبدیل ہو جائ ہے تو ان کی جو وہاں پہ مجود لوگ ہوتے ہیں ایرپورٹ پہ جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہوتی ہے وہ کسٹمز کے ہوں زیادہ تر کسٹمز کے لوگ ہوتے ہیں یا فیہ کے لوگ ہوں جن کے ساتھ ان کا معاملہ تیہ ہوتا ہے تو پھر ان کی ڈیل جو ہے وہ حال سے نکل جاتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک جہاز جو ہے دبائی سے آ رہا ہے اس میں موبائل فون لے کے سمگلر آ رہے ہیں اور اچانک سموگ کی وجہ سے یا فوگ کی وجہ سے اس کا روٹ تبدیل کر دیا جائے اور اس کو پشاور بھی بھیج دیا جائے یا کراچی بھیج دیا جائے یا اچانک تیہ شدہ پلان کے علاوہ اسلامباب بھیج دیا جائے تو پھر سمجھیں کہ وہ پکڑے جاتے ہیں اور اس پہ کسٹم حکام ایف آئی اے والے بھی کافی دمال ڈالتے ہیں کہ جناب بہت بڑی کاروائی اور سمگل شدہ جو ہیں موبائل فون پکڑ لیے گئے لیکن آج کل چونکہ راولپنڈی اسلامباد میں مطلع بلکل صاف ہے اس لیے سمگلروں کے لیے بھی راستہ بلکل صاف ہے اس لیے زی سمگلر لے کے آتے ہیں وہ اسلامباد میں لینڈ کرتے ہیں یہاں پہ ان کا پہلے سے معاملہ تیہ ہوتا ہے لیکن ناظرین یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو بارڈر ہیں گور اڈا اور چمن بارڈر جو ہیں وہاں پہ بچوں کے ذریعے بھی سمگلنگ ہوتی ہے تو ناظرین یہ دیکھیں ساری چیزیں پتا ہے یعنی ہمارے اداروں نے جنہوں نے بھی یہ کسٹم انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے یا ہمارے دوسرے خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے جنہوں نے وزیراعظم کو بتایا کہ جناب اس طریقے سے یہ سمگلنگ ہو رہی ہے پچاسی افسران کی سرپرستین کو حاصل ہے اس سمگلنگ کے دھندے کو اور سالانہ جو ہے ایک عرب ڈالر کا جو ہے نقصان قومی خزانے کو ہو رہا ہے تو وزیراعظم کو یہ رپورٹ پیش کر دی گی لیکن اس کے بعد نہ تو کوئی بڑی مچھلی جو ہے وہ جال میں آئی ہے نہ کوئی سمگلر پکڑا گیا چونکہ جب کوئی سمگلر پکڑتے ہیں یا یہ موائل فونوں کی کھیپ پکڑی جاتی ہے تو پھر ڈنڈورا بڑا پیٹا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا سمگلر جو ہیں وہ ان کا ہم کلا کما کر دیں گے لیکن چونکہ پکڑے نہیں جا رہے اور یہ سرکاری عداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک عرب ڈالر سے زیاد کا نقصان ہو رہا ہے سلانہ اور جب ایک عرب ڈالر سے زیاد کا نقصان سلانہ قومی خزانے کو ہوتا ہے تو پھر وہ ٹیکسوں کی ماد میں ہماری حکومت جو ہے جو بھی حکومت ہو وہ قوم پہ اس کو جو ہے من سبزی پہ بھی گھی پہ بھی ہر چیز پہ پھر قوم کو ٹیکس دینا پڑتا ہے چونکہ ادھر سے ان کی گیچی مروڑتا ہے ان کو چابی دیتا ہے آئی ایم ایف کہ ہمیں یہ ٹیکس وصول کر کے دیں تو یہ دھندہ امیر لوگوں کا ہے آئی فون جو ہے وہ امیر لوگوں کی پسند ہے ان کے بچے جو ہیں وہ یہ رکھتے ہیں آئی فون لہٰذا یہ سمگلنگ کا جو دھندہ ہے اور انگور اڈا اور چمن بارڈر جو ہے جہاں وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے ذریعے دو د کر کے موبائل جو ہیں وہ پاکستان میں منتقل کیا جاتے ہیں اور پھر وہاں سے سمگلر جو ہیں وہ اسلام آباد لاہور اور باقی جو منڈیاں ہیں کراچی تک وہاں پہ اس کو سپلائی کر دیتے ہیں تو ناظرین یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بعض اوقات ہمارے ہاں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ یہ خبریں تھریٹ الیٹ کی چلتی ہیں کہ جی فلان جگہ سے ایک دہشتگر جو ہے دہشتگردی کے لیے روانہ ہو گیا ہے اس نے سلوار کمیز پہنی ہوئی ہے ق پانچ فور پانچ انچ ہے اور جناب وہ خدا نہ خواستہ لاہور فیصل آباد یہ ایسی رپورٹس اکثر آتی ہیں کہ وہ کسی سرکاری تنصیبات پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ مزاک ہی ہوتا ہے نا قوم کے ساتھ کہ جب جس نے اتنی رپورٹ تیار کی ہے کہ دہشتگرد نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں دہشتگرد کا قد اتنا ہے دہشتگرد کے بال لمبے ہیں دہشتگرد کا رنگ یہ ہے اور دہشتگرد کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کسی سرکاری تنصیبات پہ حملہ کرنا چاہتا ہے بھر انہوں جفا کرو تھی پڑھو پھر لیکن ہوتا یہ ہے کہ جی تھریٹ الیٹ ہے اب یہ رپورٹ جو ہے کہ جی پچاسی افسران موبائل دندے کی سمگلگ میں ملوث ہیں کہ بھائی جان وزیراعظم کو آپ نے رپورٹ پیش کر دیا ہے وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ متعلقہ حکام کے ذریعے ان پچاسی افسران کو جناب فیض چدر صاحب ہیں جو کسٹم انٹیلیجنس کے ڈی جی ہیں ان کی خدمات لی جائیں اور ان کے ذ تارگٹ کر کے گرفتار کیا جانا چاہیے پھر بانویں ڈیلرز ہیں ڈیلرز تو چلتے ہی سرکاری افسران کے سر پہ ہیں تو بانویں ڈیلرز کو گرفتار کرنا کون سا مشکل کام ہے پھر چھالیس سمگلر ہیں جو یعنی باہر سے لے کے آتے ہیں جن کا باہر نیٹ ورک ہے اور پھر یہاں تک پہنچاتے ہیں اور پھر ناظرین یہی نہیں ہے کام یہ یہ پھر بچوں کے ذریعے جو سمگلنگ ہو رہی ہے یہ سارا مطلب ہمارے اداروں کو سب پتا ہے کہ کیس ہو رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عساق ڈار صاحب نے اپنی پریس کانفرمنز میں جب وہ وزیر خزانہ تھے چھے ماہ پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے جو ڈالر ہے وہ فروٹ کی پیٹیوں میں افغانستان سمگل کیا جا رہا ہے بھئی ڈار صاحب کو کسی نے یہ تو بتا دیا کہ فروٹ کی مہنڈیوں میں ڈالر جو ہے وہ افغانستان جا رہا ہے لیکن ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ پیٹیاں پکڑیں وہ سارا ڈالر پکڑیں اسی طری کی صاحب یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر ہنسی آتی ہے کہ جناب رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ جی پچاسی افسران ہم تو تم مانیں کہ جب یہ پچاسی افسران کو آپ ہتھکڑیاں لگائیں پچاسی افسران کے نام بھی دی ہیں اس رپورٹ کے اندر لیکن پچاسی افسران کو کیا آپ وزیراعظم جو ہیں اور وہ بھی نگران وزیراعظم ہتھکڑیاں لگا سکتے ہیں ہاں البتہ جہاں سے ہمارے وزیراعظم صاحب طاقت لیتے ہیں جہاں سے ان کی نام زدگی ہوئی ہے وہ چاہ وہ چاہیں تو بانویں ڈیلرز کو پکڑا جا سکتا ہے وہ چاہیں تو یہ چھہالی جو سمگلر ہیں وہ بھی پکڑے جا سکتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو جب ائرپورٹ پہ سمگلر لینڈ کرتے ہیں تو وہیں پہ پکڑے جا سکتے ہیں لیکن یہ کالا دھندہ ہے ان کے اختیرات بہت ان کے اپنے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں یہ جو سمگلنگ کا دھندہ کرتے ہیں اور پھر چونکہ آئی فون جو ہے کمزوری ہے نئی نسل کی اور پھر بڑے بڑے طاقتور لوگ کہ بچوں کو یہ گفٹ کر دیتے ہیں اور پھر جب یہ گفٹ کرتے ہیں پھر وہی ان لوگوں کی پشپنائی کرتے ہیں لیکن قومی خزانے کو تو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں رپورٹ پیش کرنے سے کیا ہوگا رپورٹ پیش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اب جو ہمارا بجڈ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی ایک رپورٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ میں بجڈ پیش کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا عام آدمی کے اوپر جناب علی کوئی اثر نہیں پ� ہے کہ عام آدمی بچارہ سارا سال اس بجڈ کے جناب بوجھ کے نیچے رہتا ہے سارا سال وہ اس بجڈ کو بگتا ہے سارا بوجھ یہ وہاں عام آدمی کے اوپر اس کا آتا ہے اب یہ ایک رپورٹ ہے کہ جناب یہ یہ لوگ ہیں بھئی پکڑو پھر اب یہ کسی ایک ایس ایچ او کو تو کام نہیں ہے یہ بڑے لیول کا کام ہے ایک ارب ڈالر جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے آپ تو خاص کر ان مشکل حالات میں تو ہمارے اداروں کو بھی پتا چل گیا کہ ایک ارب ڈالر اچھی خاص رقم ہے تو دیکھتے ہیں کہ جی جی یہ رپورٹ جو ہے وزیراعظم اب کس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ اب دھندہ ہے اب کس کو ہم نے پکڑنا ہے ویسے سمگلنگ کا کام تو چونکہ ہر چیز ہی سمگل سمگل ہو رہی ہے نا ہم نے آپ کو اپنی ایک بھی علاق میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں سے کہ پاکستان سے پیاز کا ایک کنٹینر گیا تھا ملیشیا کے لیے لیکن جب وہ ملیشیا پہنچا ہے تو وہ منشیات سے بھرا ہوا تھا راستے میں وہ انڈیا رکا تھا اب اس کی تحقیقات ہو ر ہیں تحقیقات کو پردے میں رکھا جا رہا ہے قوم کے سامرے رکھا جائے کیا وہ پیاز والا جو کنٹینر تھا اس میں منشیات انڈیا سے رکھی گئی پاکستان سے رکھی گئی کہاں رکھی گئی کیونکہ بدنامی پاکستان کی ہوئی ہے براہ راست جب وہ ملیشیا پہنچا اور اس میں سے منشیات نکلی تو کہا گیا جی یہ کنٹینر چونکہ پاکستان سے چلا تھا لہذا پاکستان پہ ذمہ داری آگئی بدنامی پاکستان پہ آگئی اس لیے ضروری ہے کہ عرباب اختیار ج ہوئیں اور یہ ایک کیس تو ہے نہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک سرکاری آفیسر جو ہے وہ اپنی نگرانی میں پروٹوکول کے ساتھ عرب اور روپے مالیت کا کپڑا جو ہے وہ سمگل کرتا ہوا پکڑا گیا یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہمیں رکھنی چاہیے تاکہ جو باقی لوگ جو ہیں جو ان کے پشت بنا جو ہیں سمگلروں کے جو سہولتکار ہیں وہ طائب ہو جائیں وہ پیچھے ہٹ جائیں لیکن ہم چونکہ چھپاتے ہیں کہ جی فلاہ دا ہے اس کے اوپر نام آ جائے گا فلاہ انجزی پہ نام آ جائے گا ایف آئیے والے بدنام ہو جائیں گے کسٹم والے تو بالکل ہی چھپاتے ہیں کہ جی ہم پہلی بدنام ہیں اور بدنام ہو جائیں گے تو یار بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا جب آپ نے اگر کریک ڈاؤن کرنا ہے سمگلنگ کے خلاف تو پہلے آپ کو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا ہوگی جب آپ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لیں گے تو پھر سمجھیں شارک کٹ جائے گی سمگلنگ کی ل لیکن اگر آپ اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیریں گے تو پھر تو کام نہیں چلے گا پھر تو بچوں کے ذریعے بھی سمگلنگ ہوگی پھر سرکاری افسران جو ہیں ابھی تو پچاسی ہیں آن قریب یہ سو ہو جائیں گے ابھی تو بانوے ہیں ڈیلر جو ہیں یہ بھی سنچری کر جائیں گے اور ابھی تو چھیلیس ہیں جو سمگلر ہیں جو یہ قیمتی موبائلوں کا دھندہ کر رہے ہیں آن قریب یہ بھی ففٹی کر جائیں گے بلکہ سنچری کی طرف یہ بڑھیں گے کیونکہ اس میں مال کافی بچ رہا ہے اور قوم کا نقصان ہو رہا ہے قوم اخزانے کا نقصان ہو رہا ہے امید ہے کہ عرباب اختیار اس پر ضرور ایکشن لیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ